جنوبی کشمیر کی معصومیت اور ڈسپلن کی سمجیدگی دونوں کا بھرپور احساس ہوتا ہے شپیاں کے مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور بچوں کا یہ گروپ سکائے ماشال آرٹس گروپ کہلاتا ہے کشمیر میں جو ماشال آرٹس پچھلے چند برس سے مقبول رہے ہیں وہ تقریباً سب کے سب بیرونی علاقوں کے دین ہیں سوائے سکائے سکائے کشمیری الاصل ماشال آرٹس ہے کشمیر کی تاریخ میں اس کے کئی حوالے ملتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سکائے کے لغوی معنی ہیں جنگ کا عل سکائے کے نوجوان کی لڑی دل میں ایک امنگ اور بلولہ لیے کچھ بہتر کرنے کی جستجیوں میں مصروف رہتے ہیں ماشال آرٹس کا بنیادی تقاضہ ہے سیلف ڈسپلن یعنی خود کو نظم و ضبط کے ایک سانچے میں ڈھالنا اسی اصول پر قائم رہتے ہوئے یہ ہونہار بچے ہر نئی صبح کا استقبال کرتے ہوئے خود سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آج اپنے ملر میں زیادہ بہتری پائک ہے یہاں ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے فور ڈیز کا کیمپ ہم اس میں یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹائلنٹ ہے ہمارے ڈسٹک شوپیان کا ٹائلنٹ ہے یہ بس شوپیان میں ہی نہیں رہنا چاہے بلکہ یہ پورے کشمیر میں پورے جمہو کشمیر میں پورے انڈیا میں فیلنا چاہیے سکائے نامی ماشال آرٹ کے نتنے پہلوں سے آشنا ہوتے ہوتے ان میں یہ شعور پنپتہ ہے کہ وہ مجموعی طور پر اپنی زندگی کو اپنی مستقبل کو سمارنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم نیشنل لیول پہ کھیلا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا چاہتے ہیں تاکہ ہم آگے جا سکے عمر، مہارت اور تجربے کے اعتبار سے اس ماشال آرٹس گروپ میں بے شک الگ الگ کیا ٹیگریز ہیں لیکن ڈسسپلن ایک جیسا ان کھلاڑیوں کی ہر حرکت ہر ادا میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ کشمیر کی نائی پیڑھی ثابت قدمی سے اس سمت بڑھ رہی ہے جہاں روشنیوں کی بارات ان کی منتظر ہے موسیقی